وہ ہوا یہ تھا کہ پاکستان میں جب میں ویلوگنگ کر رہا تھا تو یہاں بڑے عجیب قسم کے اترازات آتے ہیں مثلا میں نے اگر کسی کی قبر مبارک دکھائی ہے جو کہ پچاس سال سے بھی زیادہ مطلب بہت پہلے کی بنی ہوئی ہے اگر میں نے اس کی کوئی ہسٹری بیان کی تو وہ کہتے تھے نہیں یہ نہیں یہ ہے ایسے تو ہوا ہی نہیں تھا یہاں تو کبھی وہ اب میں اترازات اب وہ آپ کو تو نہیں بتا سکتا کس کس طرح کے فون اور سارا اچھا پھر اگر میں نے کچھ بات کیا کسی قلعے کے اوپر راجب لسر کو بھی فون آجاتے ہیں ہاں جی راجب لسر دیکھو گالے نہ دیکھو گالے کر رہے ہیں میں نے یہ کیا کہ بائیس دوہزار بائیس میں میں میری بیگم اور علی ہم میں عمرے پہ گیا اور آقا کے در پہ کھڑا تھا میں اور میں نے وہاں گمبت خضرہ کو اکتیس دسمبر کی رات میں دیکھ رہا تھا اور میں نے اپنی بیگم سے کہا میں نے کہا پاکستان میں تو بڑا مسائل ہو گئے ہیں بہت لوگ بہت اعتراض کرتے ہیں ان کو یہ بھی بتاؤ نا کہ یہ انویڈر تھے تم پر حملہ آور ہوئے تھے ہمم اندھے وہ دی ایسی تیسی وہ تو ایک کچیب وہ کہتے نہیں جی انہیں سڑک بڑا ایسی انہیں پھلا کیتا تھی یہ بڑے اور طرح سوچتے ہیں لوگ وہ یہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جو باہر سے یہاں آیا تھا وہ حملہ آور تھا لیکن چونکہ وہ مسلمان تھا تو یہ اس کو اور انداز میں دیکھتے ہیں تو یہ مانتے نہیں وہ کہتا ہے نہیں جی چھٹتے تو یہ کہتے گل نہیں کرنی میں نے آقا کے در پہ گڑوں کے دعا کی میں کہا بیگم میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی مجھے میں پاکستانی پاسپورٹ کو باہر لے کر جاؤں گا اور میں پاکستان کا امیج اور پوزیٹیوٹی باہر لے کر جاؤں گا اس نے کام کیا اپنی کہاں سے ویزے لگے ہیں کیا ہوا ہے انیس مالک میں نے ایک مہینہ ایک سال ایک مہینہ گیارہ دن میں کی ہیں اور الحمدللہ جہاں بھی گئے ہوں وہاں پاکستان اور پاکستان کا جھنڈا اور پاکستانیت کی بات اور ایک اچھی بات یہ ہوتی کہ امبیزڈرز آ جاتے ہیں مجھے ملنے ہی ہے میں ان سے ملنے چلا جاتا ہوں پاکستان کے تو بڑا اچھا یہ تجربہ رہا اگر آپ وہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں ابھی آپ نے اکتیس دسمبر کا ذکر کیا اور دریاقہ کا ذکر کیا آپ نے اپنی تانگ مبارک پیچھے کی اور آپ کی آنکھوں میں آنسوں کیوں آگئے ہیں میں انہوں نے کہا تھا پھر اتراز آیا تھا وہیں سے کھا رہا ہوں جی میں جو کچھ کھا رہا ہوں مجھے وہیں سے ملتا ہے میرا ملجا مہوہ میرا ملجا مہوہ آقا کے در کہ میں کبھی بھی عمرے پہ جب بھی گیا ہوں تو پہلے آقا کے در پہ جاتا ہوں اس کے بعد میری جرت نہیں ہوتی کہ میں میں نے ایک ناشریف لکھی اور میں آقا کے در پہ بیٹھا ہوا تھا اگر آپ پڑھیں نہیں میں پڑھ نہیں سکوں گا اس کا ایک شیر تھا میں اس کو ریکارڈ کر رہا تھا میری نات کا ایک شیر تھا کہ پلک جبکہ یہ دم نکلے لگے محشر نظارہ ہو بہت بیتام ہوں آقا حدیثیں جان سنانے کو ہوا یہ کہ اب وہ ریکارڈ کر رہے تھے نا جب دوزار تیرہ کی بعد جب ریکارڈ کر رہے تھے تو میں یہ شیر نہ کہوں تو میرا جو دوستہ وہ کہا رہا ہے جی چھپ کیوں گئے میں نے کہا نہیں یار یہ شیر ریکارڈ نہیں کرنا گئے میں نے کہا میں بچے نہیں ملنا گھر جا کے تو بچے آپ کو یاد آگئے بہرن لیکن پھر میں نے جرت کر کے پھر میں نے وہ شیر وہاں ریکارڈ کیا وہ ہے کہ پلک جبکہ یہ دم نکلے لگے محشر نظارہ ہو بہت بیتام ہوں آقا حدیثیں جان سنانے کو کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ ہمیں جب مریں گے تو ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت شفاعت بھی دیدار بھی نصیب ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ یہ جو ہم اکثر سنتے رہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبر میں دیدار ہوگا میں اکثر کہتا ہوں جہاں وہ آ جائیں تو وہاں پھر عذاب نہیں ہے اور جہاں وہ نہ آئیں وہاں پھر عذاب ہے تو آپ کی جو کیفیت ہے نا میں بڑی میرے دل کو لگی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات وہ ہے کہ جہاں جا کے نا دل کو قابو میں رکھنا یہ بڑی بات ہوتی ہے دل قابو میں رہتا نہیں ہے اور آنکھیں بھر آتی ہیں اور اصل جو حاضری کی قبولیت ہے نا وہ یہ چیز ہے اور یہ کسی نصیب ہوتی ہے ہر کسی کو یہ کیفیت وہاں پر نصیب نہیں ہوتی اور جو ہم کہتے ہیں یہ کیفیت کے اعتبار سے قبر کے اندر معاملہ کیا جائے گا اگر کسی کی کیفیت کی ساتھ تک ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا وہاں پر تشریف لانا تو جہاں پر وہ آ جائیں پھر عذاب نہیں تو جس کی کیفیت وہاں تک نہیں پہنچتی جس کا صرف یہ ایک سکیچ بنا ہوا ہے کہ میرے کریم آقا علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے حالے سے کوئی اور طرح کا عجیب اقیدہ رکھتا ہے تو اس کے ساتھ معاملہ اور طرح کیا جائے گا تو میں جب اپنے استادوں سے یہ سن رہا تھا تو میری آنکھیں وہاں پر بھر آئیں استادوں نے فرمایا بیٹا جہاں پر وہ تشریف لے آتے ہیں وہاں پر عذاب کا تصور نہیں ہے تو کیفیت اپنی اور اپنا تعلق اور اپنا ایک لنک رابطہ ایسا بنانا چاہیے کہ جب بھی ان کا نام آئے لبوں پر درود ہو آنکھوں سے آن سو جاری ہوں دل نرم ہو جائے میں گزارش کرنا چاہوں گا یہاں آقا کریم میرے آقا رحمت للعالمین پتنی عذاب کا لوگ ذکر کیوں کرتے مجھے تو یہ سمیہ نہیں آتی اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہماری ساری قوم اتنی آلہ درجے کی ہے یہ پاکستانی قوم بہت اچھی قوم ہے میں آپ کو بتاؤں میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہے یہ بہت آلہ درجے کے لوگ ہے یہاں تو ہم دیکھتے ہیں لوگ باتے کر رہے ہیں پاکستانی قوم جو اٹھی ہے مناتر ہے ہم دراصل وہ کہتے ہیں بد اچھا بدنام برا میں کل ایک سوال کر رہا تھا میں روز رات کو بیٹھتا ہوں ایک کیا کہتے ہیں جگہ پہ اور جو لوگ جو محبت کرتے ہیں ان سے میں سال بر تو ملتا ہوں لیکن پورے رمضان میں ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں میں نے کل ایک بات کی میں نے کہا یار تیری کی نہیں تکھا ہے ملنے والے آئے ہوئے تو اس نے کہا جی میری پنجاہ ہزار میں کہا تیری کی نہیں کہندہ ستر ایک ہزار میں کہا تُو کہتا جی ماشر نے ایک بچی دوکٹر نہیں کر رہی ہے ایک جیڑہ نا وہ جیڑہ ناو سال بچی ہم بتاتا چلے اپنے آرڈینس کو کہ سائل صاحب نے جوائن کر لیا کہہ رہا تین میٹے کا گھر بھی بنا لیا پھر دوسرے اچھا یہ وہ تھا جس کو جاب کرتے ہوئے کوئی بائیس تئیس سال ہو گئے تھے پھر ایک سترہ سال والا بھی تھا میں نے کہا یار تم اس معاشرے کی چھوپی ہوئی بات کو کبھی ذکر تذکرہ کرو گے کہ ہمارے معاشرے میں تقریباً پچیس لاکھ کلرک اور پچیس لاکھ سے بھی زیادہ کلرک اور وہ ہے جو گیار میں سکیل سے نیچے ہیں تو ہم ایک لاکھ روے بھی اگر ان کی دخواہ لگائیں اب میں تو میکسیمم کہہ رہا ہوں یار وہ بچہ بھی بیار رہے ہیں وہ بکان بھی بنا رہے ہیں وہ مہندی ماہیوں بھی کر رہے ہیں اللہ کے بندوں یہ کیسے ہوتا ہے یہ ہوتا ہے چاچے تھا پتہ نہ دیتا پھپی سگرہ نہ دیتا مامو امجر نے مدد کرتی ہی سار ہم سارے اس نہ جڑے ہوئے ہیں خدا کی قسم نہیں تو مجھے بتائیں پچیس ہار یا پہتیس ہار نہیں ہوسکتا ہمارا ڈرائیور ہے جو چینل کتنے پیسے لیتا ہوگا تو اسی ہوتے کار چلے جو تو اس کار چلے ہر شہے کہاں سے آتی ہے یہ وہ والی برکت ہے اس کا ہم ذکر نہیں کرتے یہ ہماری سوسائیٹی کی برکت ہے ہم پاکستانی بہت اچھے لوگ ہیں اگر میں معافی چاہتا ہوں ایک دیوار پر نہیں لکھا ہوگا کہ فلا کرو تو فلا اور شادی سے پہلے تو میں اس کا کیسے وہ گھا کیسے بنوں گا میں جب تک میں ڈراؤں گا نہیں تو اس سوسائیٹی سے پورے دنیا کو بھی ڈرائیا گیا ہے کہ پاکستانی ایسے یا وہ اسلام افر یار ہم تو بڑے اعلی درجے کے لوگ ہیں ہم تو اپنی آدھی روٹی دوسرے کو دے دیکھتے ہیں شادی کی بات آپ نے کی آپ یہی سے مشہر چلتے ہیں سائل صاحب یہ جو گفتگو ہو رہی ہے یہاں پر کہ پاکستان میں بہت اچھے لوگ بھی ہیں پاکستان میں بہت ساری اچھی چیزیں ہیں جو مومی اہم دیکھتے ہیں جیسے افتخار صاحب فرمانا ہے کہ شاید اس کی اتنی زیادہ بات ہوتی نہیں ہے قوم اچھی ہے اگر قوم اچھی ہے تو پھر آپ کے خیال میں کس چیز کی ضرورت ہے کہ جو اگر ہم درگزر نہیں کرتے ہیں ہم برداشت سے کام نہیں لیتے ہیں ہمارے ہاں یہاں پر دو انتہاؤں پر لوگ کھڑے ہوئے ہیں تو کس چیز کی ضرورت ہے کیسے آگے نکل سکتے ہیں ہمیں سے انتہاؤں پر نہیں ہوتے چاہے وہ آپ سویڈن لے لیں یا پاکستان شریلنکہ لے لیں یا برازیل زیادہ تر لوگ نورمل رہنا چاہتے ہیں ہماری فطرت کے اندر اب نورمالیٹی نہیں اس کو سیکالوجی میں ہارمنی پرنسپل بولتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فطرت میں ایک نورمالیٹی ڈالی ہوئی ہے کہ زیادہ تر لوگ یہ زیادہ بڑے شورش میں نہیں پڑنا چاہتے اور زیادہ رسک نہیں لیتے زیادہ پڑے پنگے نہیں لیتے نائف میں زیادہ زیادہ تنگ نہیں کرتے ایک دوسرے کو آسان الفاظ میں اپنے آپ کو بھی زیادہ تنگ نہیں کرتے بس مجھے یہ مسئلہ ہے تھوڑا سا اپنے آپ کو تنگ کرنا چاہیے اپنے اپنی ارتقاء کے بہرحال زیادہ تر لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں یہ دو ایکسٹریم جو ہوتی ہیں وہ اسپیکٹرم کے دونوں اینڈز کے اوپر ہوتی ہیں کہ جو بالکل ہی ڈوسائل ہوتے ہیں اور ایک بالکل ہی ایکسٹریم پہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہر چیز ہر وقت چینج کرو محاملات ان کی مرضی سے چلیں ہیں تو یہ جسیئے میں آپ لوگ افتگو کر رہے ہیں اور اتنے شہستہ لہچے میں جو بھائی صاحب بات کریں مجھے ان کو نام نہیں ماشاءاللہ ان کی باتیں سن کے ویسے یہ ٹھکینہ آ رہا ہے اللہ تعالی ان کو استقامت دے میں اسی کے کہ اندر ہر بات کی تائید کرنے کے لئے کیا اسے کہتے ہیں مجبور ہوں کتنی شیری گفتگوں میں کہ ہاں اچھا زیادہ تر لوگ تو اچھے ہیں میں بھی آپ بھی اپنے احباب کی لسٹ نکالیں آپ نے جاننے والوں کی اب آپ تو ہوتے ہی خیر اچھے ہیں اس لیے وہ احباب ہوتے ہیں مگر ہمارے جاننے والوں میں زیادہ تر لوگ ہمیں خطرہ نہیں دیتے زیادہ تر لوگ ہمیں وہ جنرلی ہم ان پر کسی بھی نیکی کے لئے ٹرسٹ کر سکتے ہیں تو معاشرہ جنرلی کسی بھی ملک کے اندر چلے جائیں جنرلی معاشرہ ہارمینی پرنسپل میں رہتا ہے تو جب بھی آپ ہسٹری اٹھاتے ہیں یا خبریں دیکھتے ہیں کرنے افیرز کے لئے کتابیں گھٹھاتے ہیں پرانے افیر ہسٹری کے لئے تو آپ کو نارمل لوگوں کی خبریں نہیں ملتی نا ہی نارمل لوگ ہسٹری میں رقم ہوتے ہیں یہ وہ دو ایکسٹریم ہیں جو رقم ہوتی ہیں جنہوں نے اینڈز آف دی سپیکٹرم پر اچیومنٹ کی ہوتی ہے جا اچھی یا بری اچھی یا بری دو لیڈرز ہوں یا پھر بہت بڑے قاتل ہو اور بہت بڑے صفاق ڈاکوں ہوں یا پھر بہت بڑے انو لیڈرز ہوں انہیں نکی کا دنیا میں انتظام کرنے کی کوش کی ہو سو اس معاملے میں میں پوری طریقے سے پس بتاہید کے علاوہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا کہ زیادہ تر لوگ ما شاء اللہ اچھے ہیں ہمارے پاس کلچر میں بھی ایسی کچھ چیزیں ہیں جو کہ یونیک ہیں جو کہ دنیا کے ہر کلچر میں ہوتی ہیں ہماری اپنی بھی یونیک کچھ ایڈنٹیز ہیں کلچرل ایڈنٹیز پوری صاحب ایسی اس کے باہر میں شکر گزاری ہونی چاہیے ہمیں اللہ تعالی سے شکر گزاری ہونی چاہیے کہ ہماری ہیسٹری جو ہے وہ اتنی کوئی ایب نورمل نہیں ہے افتغار تھا پھر کس چیز کی آپ کے خیال میں ضرورت ہے دراصل میں نے ایک دن واسف سرکار کا بڑا مشہور واقع ہے کہ ان کے پاس کھانا کھا انہیں کہا نہیں جی انہیں انجی کیتا وزیر نے انجی کیتا کہتے ہیں تو کیتا ہے خراب کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں کی کر سکنا ہے نہیں کہتے ہیں کھانا کھانا کھا میرا فوکس ہمیشہ زندگی میں رہا ہے خوشیوں کی طرف مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس لئے میں کرنٹ افیر پر کبھی بات نہیں کرتا اور اگر میں بات کرتا ہوں تو وہ بابا جی شفاق صاحب نے فرمایا اپنی ذات میں برائیاں تلاش کر تو مجھے اپنی ذات میں برائیاں نظر آتی ہیں مجھے سارے اچھے نظر آتے ہیں تو مجھے میری سوسائٹی میں سچی مچھی دیکھیں جب کبھی اندرون پنجاب میں سفر کرتے ہیں یا اندرون زند میں وہ ہاری فصل اگا رہا ہوتا ہے ابھی گندم لگا کے بیٹے ہوئے ہیں تو یار سارے اپنا کم کری جا رہے ہیں مجھ جیسے کچھ بے وکوف نہ ہنجار کہیں کوئی ڈیوٹیز پرفارم نہیں کر پاتے وقت کے اوپر تو شاید کہیں کوئی اس طرح کی وہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں ادروائز جب ایک قوم اچھی قوم ہے زیادہ لوگ اچھے ہیں اب اس میں مثال دیتا ہوں میں میاں بیوی ہیں وہ گھر چلاتے ہیں باپ پروپر کما کے نہیں گنی لائے گا یا اتنا کما کے نہیں لائے گا کہ اس کے بچے سہولت کے ساتھ پل سکیں تو پھر بچوں کے اندر خوراکی کمی ہوگی ان کا قد ویسے نہیں ہوں گے وہ ٹیڑے میں ٹیڑے ہو جائے گی صحت کے مسائل کا شکار ہوگا بلکل بلکل اسی طرح جس سوزائیٹی کے اندر جس سوزائیٹی کے اندر اخلاقیات کو فقدان ہونا شروع ہو جائے وہ پھر بابا جی شواق صاحب کی زمان میں چبے ہو جاتے ہیں ان کو چب پڑ جاتے ہیں بلکل بلکل تو میرے ایسوں کو چپ پڑے ہوئے ہیں کیونکہ میں اپنی احساس برطری کا شکار ہو کے یا اپنی طاقت کے زوم میں یا اپنے پیسے کے زوم میں یا اپنی سیٹ کے زوم کے اندر جو ہے نا وہ لوگوں کو ضلیل اور رسوہ کرتا ہوں حالانکہ اس سوزائیٹی کی سب سے چیئے بات آپ غور کیجئے آپ نے یا جتنے سننے والے ہیں مجھے بتائیں بلکل ٹھیک بات کریں آپ نے معافی مانگی ہو کسی سے معافی مانگی ہو میں کہتا ہوں آپ کو نائنٹی ایٹ پرسنٹ معافی مل جاتی ہے سوزائیٹی سے اب اسی دن ملے یا چھے مہینے کے بعد ملے نائنٹی ایٹ پرسنٹ لوگ یہاں پر معاف کر دیتے ہیں دو حدیثیں میں اینڈ کرنا چاہوں گا آپ کی بات کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے